بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز آج میں سٹیچ کی ایک بڑے آپ کو دکھاؤں گی بہت خوبصورت سی ویڈیو ہے یہ میں نے سوٹ سٹیچ کیا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیلائکن کا بٹن پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں یہ میں نے فراک سٹیچ کیا ہے یہ اوپر میں نے اس کے بین لگایا ہے تھوڑا سی میں نے ادھر سے اس کو ویڈیو کٹ دیا تھا تھوڑی سی اس کی ویڈیو کٹیں کر کے اس طرح سے میں نے بہن لگایا ہے یہ نیچے لوبز کے ساتھ بہت خوبصورت سے میں نے بٹن لگایا ہے یہ دیکھیں یہ گلہ بنا ہوا بہت پیارا لگ رہا ہے بہت خوبصورت سا گلہ ہے یہ اس کے ساتھ میں نے یہ براؤن کلر میں پائپنگ لگائی اور ساتھ میں براؤن کلر کے بٹن لگائے بازوں کے آگے بھی اس کے میں نے اس طرح سے سیمپل بازوں بنایا ہے براؤن کلر کی صرف پائپنگ لگائی آگے یہ دیکھیں گیادرنگ والی اس میں میں نے چنونس ڈالی ہیں اس کے جو نیچے میں نے دامن بنایا وہ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کی بیک تھوڑی بڑی ہے فرانٹ اس کا چھوٹا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح سے یہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں نے یہ کس طرح سے بنایا ہے یہ میں نے اس کو تھوڑی سی ٹیل شیف دی تو میں نے کس طرح سے کیا یہ دیکھیں اس کے دونوں بڑڈر اس طرح سے برابر تھے یہ دونوں پیس اس کے اس طرح سے برابر تھے تو میں نے فرانٹ والے پیس کی اس طرح سے کٹنگ کر دی تقریباً ڈیڑھ ڈھائی انچ کے کریم میں نے اس کی کٹنگ کی جتنا آپ رکھنا چاہیں اس کو ٹیل اس طرح سے اس کی کٹنگ کر دیں یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کی دیکھیں اگر آپ اس کو اس طرح سے لگائیں گے تو یہ آپ کی سیٹ نہیں آئے گی کبھی بھی تو میں نے اس کو اٹھا کر اس طرح سے اوپر لگا دیا یہ دیکھیں جب میں نے اس کو اوپر لگایا تو اس کی آٹومیٹکل اس طرح سے شیف بن گئی شیف بننے کے بعد یہاں سے اس طرح سے اس کا رونڈ سرکل خود بخود بن گیا یہ دیکھیں یہ اس اوپر میں نے لیسل گئی ہے کتنی پیارا ہے اس کا رونڈ سو سرکل بنائے بیک اس کی اس طرح سے ٹیل آگئی آگے اس کا فرانٹ تھوڑا کم ہو گیا تو یہ فراک بھی میں نے اپنا چینل بنانے سے پہلے سٹچ کی تھی یہ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دی میں نے آج بہت بہت ہی پیاری سی فراک ہے تھوڑا میں نے اس کو زیادہ لونگ میں نہیں بنایا تھا تھوڑی سی میں نے اس کو شورٹ رکھ کے بنائی تھی تو یہ بلکل بھی اوپر نہیں لگتی پینی بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے بیک پر بھی اس کے گیدرنگ والی چنٹ ہے یہ فراک بھی بہت ہی خوبصورت سی ہے یہ دیکھیں سلب میں نے بھی میں نے اس کی بھی ساتھ ہی ٹیچ کی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا میں نے فریل والا گلا بنایا ہے یہ دیکھیں اور یہاں بھی میں نے جو پائپنگ ملتی ہے گھوٹے والی بول گائی اس کی اور آگے جو اس کی ڈوری بنائی وہ بھی اسی کی تھوڑا سو گول شیئر میں نے آگے اس کا یہ گلا بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے میں نے اس کی اس طرح سے مہتی لگائے ہیں یہ لٹکن بزار سے بہ آسانی مل جاتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں جب پہنتے ہیں تو یہ سارے اس طرح سے نیچے کو لٹک جاتے ہیں اور پہن ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ میں نے اس کی پینٹکس لگائیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے یہ جو ریشم کا داغہ موٹے والا آتا ہے جس کو تین پلائی کہتے ہیں وہ والے داغے میں نے فرقی میں ڈال کے اس پر سلائیں لگائیں ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی پینے ہوئے لوگ بہت خوبصورت آتی ہے اس کے نیچے میں نے گھوٹے والی لیس لگائی ہے یہ نیچے لیس لگائی گھوٹے میں اس میں تھوڑا تھوڑا میرے سیکنس ہوا رکھا ہے اور اوپر یہ پائپنگ بالی جو پٹی ملتی ہے وہ لگائی ہے بازوں کے آگے بھی اسی طرح سے میں نے لگایا یہ دیکھیں اور اس کی بیک دکھاؤں گے میں آپ کو بیک پر میں نے اس طرح سے گیدرنگ والی چنر ڈالی اس کی اٹھا تھا کے اس طرح سے پینٹکس لگائیں یہ دیکھیں ان کے اوپر بھی میں نے سارے سلائیں لگائی ہیں یہ فرق بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جی تو یہ سوٹ بہت ہی خوبصورت ہے یہ میرے پاس تھوڑا تھوڑا پیس تھے دیکھیں ان سے میں نے کس طرح سے خوبصورت سا سوٹ بنایا یہ اس کے ساتھ کنٹراس ہے یہ دیکھیں یہ براؤن کے ساتھ آف وائٹ کنٹراس ہے یہ بھی تھوڑا سا پیس تھا میرے پاس یہ دیکھیں میں نے اس سے ٹرازر بنایا ادھر میں نے اوپر سلائی لگا دی یہ دیکھیں اگر آپ کو خود سلائی کرنی آتی ہے تو تھوڑا سے کپڑے سے آپ اس طرح سے ٹرازر بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے اوپر میں اس کے لاسٹک لگا دی یہ تقریباً پونہ آگاز کپڑا کہنے میرے پاس تھا تو اس سے میں نے اس طرح سے ٹرازر بنا لیا اور یہ شرٹ کا پیس بھی بہت ہی خوبصورت تھا یہ میں نے اپنے ریشمی سوٹ میں سے اپنی جو نیچے میں نے سلپ لگائی تھی بہت آ رہی تھی تو اس کی میں نے یہ شرٹ بنائی ہے دیکھیں کوئی بھی کپڑا جب آپ خود سٹیچنگ کرتے ہو تو آپ ضائع نہیں کرتے اس طرح سے کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں یہ میں نے اس کا گول گلا بنایا یہ میں نے آدھا گاز آرگنزا کا کپڑا لیا تو اس کے بازو ہافتے اس طرح سے میں نے آگے بازموں کی ڈیزائنیں کی یہ پاپ والے بازو بن گئے یہ میں نے ادھر ایک ایک چننٹ سے لگا دی ایک سینٹر میں لگا دی ایک ادھر لگائی اور ایک ادھر لگائی آگے تھوڑی سی اس کی چننٹ ڈال کے اوپر میں نے اسی کپڑے کی پٹی بنا کر لگا دی یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری لوکا تھی ہے پاپ والے بازو بن گئے بہت خوبصورت لگتے ہیں پہنے ہوئے ہیں یہ باقی سیمپل ہے نیچے اس کے اسی ارگنزا کے کپڑے سے میں نے نیچے اس کے یہ رفل بنا دیا یہ دیکھیں اگر اس کو اٹھا کر اس طرح سے اس کی ڈزائننگ کرنا چاہے آپ اس طرح سے اٹھا کر ایک ایک موٹی لگانا چاہے تو اس کے اوپر موٹی بھی لگا سکتے ہیں اگر اس طرح سے سیمپل رکھنا چاہے تو سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں تو میری بیٹی نے کہا میں نے موٹی نہیں لگانے میں نے ایسے سیمپل رکھنا ہے تو اس طرح بھی یہ بہت پیارا لگتا ہے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ